اعوذ باللہ میں شیطان و رجیم بسم اللہ اخبان و رحیم چل فیکٹر چارٹ ہونا چاہیے چل فیکٹر چارٹ میں جو ہے ایک تو سب سے جو امپورنٹ چیزیں ہیں جو تین چیزیں ہیں آپ کو بتا رہو ایک تو ہے ڈے چکس کا ڈے ہے جس دن کا چکس ہے اور پھر اس دن کے حساب سے اس کا چل فیکٹر کیا ہے اور تیسری چیز جو اس سے بھی سب سے بڑی امپورنٹ ہے وہ ہے آؤٹسائیڈ ٹمٹریچر کیونکہ اس کا ڈریکٹلی ریلیشن ہے آؤٹسائیڈ ٹمٹریچر سے اور آپ دیکھیں آپ جس طرح یہ چل فیکٹر چارٹ ہے تو یہاں پہ ڈے ون پہ جو ہے آپ دیکھیں یہاں پہ چل فیکٹر یہ ریڈ ڈاٹ ہے یہ ایٹ ڈگری سینٹی گریڈ میٹر پر سیکنڈ اس کا ایک یونٹ ہوتا ہے چل فیکٹر کا یہ ٹمپریچر وہ یہ ریلیشنٹ ٹو ایر سپیڈ ہے چل فیکٹر جو ہوتا ہے یہ ایر سپیڈ کے وجہ سے آپ کو جو ہے ایک ڈگری کا افیکٹ دیتا ہے اور یہ ڈگری جو ہوتی ہے یہ جس طرح فرس ڈے پہ آٹھ ہے اور اسی طرح جو ہے جب یہ اٹھائیس دن کا ہوگا جب فل گرون برڈ ہوگا تو اس کا ترین ڈگری سینٹی گریڈ پر میٹر پر سیکنڈ کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک میٹر پر سیکنڈ یا ایک سوستانوے فٹ پر منٹ ہوا چلے گی تو آپ کو تین ڈگری کا افیکٹ ملے گا اٹھائیس دن پر تو یہ آپ دیکھیں اس کے ساتھ ایک آنٹ سینٹ ٹپریچر بھی ریفرس دیا ہوا ہے یعنی کہ اگر آپ نے ٹرنل چلانی آپ کے پاس آٹومیٹک کنٹولرز نہیں ہے تو آپ نے ڈے ون پر دیکھیں ڈے ون جو ہے ڈے ون جو ہے اس پہ آپ کا اگر ایک ڈگری چل فیکٹر ہے یعنی کہ ایک ڈگری سینٹی گریڈ اس کو فیل ہوگا کم دیکھیں جتنا بڑ چھوٹا ہوگا اس کو زیادہ چل فیل کرے گا وہ تو وہ اگر ایک سوستانوے فٹ پر منٹ ہوا ہوگی تو وہ آٹھ ڈگری سینٹی گریڈ کم فیل کرے گا اگر ایمیل ٹپریچر یا آپ کا تھرمومیٹر تیس ڈگری شو کر رہے تو وہ بائیس ڈگری شو کرے گا تو یہ آؤٹسٹ ٹپریچر کا دیکھیں ساتھ بڑا لیکن ساتھ یہ ہے ریلیشن بڑا اپورٹ ہے کہ جب آپ کا آؤٹسٹ ٹپریچر تھرٹی سیون ہو تو اس پہ آپ کا ہاؤس ٹپریچر آپ کا دیکھیں جب آپ نے اس کو کیا ہوا ہے آپ نے تھرٹی سی دیا ہوا ہے اور یہ جب اس پہ یہ جو ہے فورٹی ٹو ڈگری یا فورٹی ڈگری ہو یہ ایک دو ڈگری آپ پلس منس کر سکتے ہیں اس کو تو آپ اس کو جب آپ یہ دیکھیں اگر آپ کا آؤٹسٹ ٹھرٹی سیون ہے تو آپ اس وقت اس کو ٹرنل چلا سکتے ہیں چھوٹے چوزے کو یہ نہیں ہے کہ ٹرنل چلانا جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے صرف چل ایفیکٹ کی وجہ سے چل فیکٹر کی وجہ سے آپ کو منع کیا جاتا ہے کہ آپ اس کو ڈریکٹ ہوا نہ دیں لیکن جب آپ کا آؤٹسٹ ٹپریچر ترٹی سیون ڈگری ہو جائے تو پھر آپ اس کو ڈریکٹ ہوا دے سکتے ہیں لیکن اس کے لئے بھی ہم کہتے ہیں کہ آپ اتیاد کریں آپ دو دو فوٹ کے جو ہیں بارڈر لگا لیں دیوارے پلاسٹک کی لگا لیں پیٹ کے ساتھ لگا لیں اور جب پھر آپ کا دیکھیں آپ کولنگ کا بھی دیکھیں یہاں پہ اس چارڈ میں کولنگ سٹارٹ جو ہے اس پہ 41 ڈگری ہے جنہی کہ اگر 41 ڈگری سے ڈیگری یا 40 ڈپلس ہوتا ہے آپ کے ہاؤسٹک کی ٹپریچر ہے تو آپ پھر کولنگ بھی چلا سکتے ہیں تو یہ آپ کے لئے بڑی رہنمائی کرتا ہے کہ چل فیکٹر ریفرنس ٹو آؤٹسائیڈ ٹپریچر ہے ٹھیک ہے تو اس پہ آپ جو ہے اب دیکھتے ہیں آپ 37 ڈگری 38 ڈگری آپ کے شہر کا ٹپریچر ہے تو اور آپ کا آؤٹسائیڈ 37 ہے تو آپ پھر اس کو سائیڈ بورڈ میں رکھیں صرف انلٹ سے ہوا دیں لیکن جب آپ کا آپ کا ٹپریچر 40 ڈگری 41 ڈگری جاتا ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ اس چارڈ میں آپ دیکھیں یہاں پہ جو ریڈ ڈاٹ ڈیا ہوا ہے سٹارٹ ٹنل سپیڈ جو ہے یہ یہاں پہ آپ اس کے ساتھ دیکھیں ٹنل سٹارٹ ٹپریچر ہے یہ 40 ڈگری جو بتایا جا رہا ہے 40 پوائنٹ سمسنگ ہے تو یہ 40 ڈگری جاتا ہے وہ تو پھر آپ ٹنل سٹارٹ کر سکتے ہیں یہ میٹر کہ کونسی پوزیشن ہے تو اسی طرح پھر ہر دن کے ساتھ جو ہے یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کا جو ڈے سیون ہے وہاں پہ سیون ڈگری ہے ڈے فورٹین ہے اس پہ 4.5 ڈگری اس کو کم فیل ہوگا ٹھیک ہے نا یہ آپ یاد رکھ لیں آپ نے کیا کرنا ہے جو ہم بیٹ پیریچر ہے تو آپ کو فیل اس نے ہی آجائے گا وہ آپ کا ڈے سیون جو ہے وہاں پہ آوٹسٹ رگراہ 36 ہے اور آپ کا ہاؤنس ٹیمپیچر جو ہے وہاں پہ دیکھیں 36 ہی ہے لیکن جب آپ دیکھیں اس کا یہاں پہ جو ہے آپ کو چل فیکٹر جو ہے آپ کا جو ہے آپ اس پہ دیکھیں گے 7 ہے تو آپ اس پہ 7 جمع کر دیں آپ کا جو ہے 30 میں 7 کریں 37 آوٹسٹر میں 37 ہے پھر آپ 36 ہے 36 پلس ہیں تو آپ یہاں پہ سٹارٹ کر سکتے ہیں آپ یاد رکھیں کہ آپ کا ایک میٹر پر سیکنڈ ہو بہت کچھ ایفیکٹ ملے گئی ایک میٹر پر سیکنڈ ہوا یہ بڑی امپورنٹ چیز ہے اس کے ساتھ اسی چارڈ میں آپ دیکھیں ہمیٹی کا جو ہے سکسٹی جو ہے آپ لوگ نے آپ نے سٹارٹ کی ہے وہ اسی طرح ہمیٹی فائر جس کے بعد فوگنگ سسٹم لگا ہوا فوگنگ سسٹم نہیں ہے اگر ساٹ سے نیچے جاتی ہے اگر فوٹی فائب سے نیچے جاتی ہے تو آپ ہائی پریشر جو ہے سکرے کریں اپنے برڈ پر اور وہ لیٹر پر بھی ہوگا آپ مینول بھی کر سکتے ہیں اور یہ چارڈ جو ہے آپ اپنے مینول بھی استعمال کر سکتے ہیں یہ ساری چیزیں آپ اس کو اس میں سٹارٹ دیکھیں اس کے بعد آپ دیکھیں سب سے پہلے دیکھیں سب سے پہلے کیا ہے دے ہے اس کے بعد سیٹ تپریچر جو ہے جو آپ پر کوئیڈ ہے اس کے بعد ہیٹر آف سینٹ ہیٹر کتنے بھی آف کرنا ہے تو یہاں پہ پہلے دن میں تو آپ نے سرٹی پی رکھنا ہے زیرو پی رکھنا ہے اس کے بعد آپ نے اس کو بڑھانا ہے ایک دو تین ڈگری آپ نے مائنس پہ کرنا ہے ٹھیک ہے ہمیٹی آپ کا سکسٹی پرسنٹ ہے ہمیٹی فائر جو ہے یہ جو فوگنگ سسٹم ہے اگر فوٹی فائب پرسنٹ اگر اس سے لیس ہوتی ہے تو آٹومیٹک سٹارٹ ہوتا ہے وہ ففٹی پر باندھو جاتا ہے اس طرح سپری کولنگ جو ہے وہ ایک سپیڈ دی ہوئی ہے یہ چیزیں بہت زیادہ امپورٹ ہیں مجھے عبید ہے کہ آپ اس کا بہت خیار رکھیں گے اور ڈیفنیلی یہ میٹر کرتی ہیں اگر آپ نے ایک اچھی ویٹریشن کرنی ہے سلطیوں گرمیوں میں اور آپ چل فیکٹر کا خیار رکھیں تو آپ کی ایپ سی آر بھی اچھی ہوگی آپ کی پروڈکشن بھی اچھی ہوگی اگر آپ کے پاس کچھ کٹرولر نہیں ہے تب بھی آپ یہ چارج جو ہے اپنے ہاتھ سے بنا کے وہاں پہ پیسٹ کر دیں اور آپ کی سپروائیلر جو ہے وہ اس چیز کا خیار رکھیں سو گریڈ تینکیو بیل مچ اپنا خیار رکھیں اللہ حافظ